اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مطیرہ کے متعلق بتائیں گے مطیرہ دبائی میں کار حادثے میں شدید زخمی ہونے کی خبر ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مطیرہ ہے کون اور مطیرہ کے مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے مزید جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مطیرہ کون ہے مطیرہ محمد کو سکینڈل کوئین کہا جاتا ہے در حقیقت اسے میڈیا میں شہرت اس کے کام پر نہیں بلکہ سکینڈلز پر سکینڈلز کے باعث ہی ملی زمباویے کے دارالحکومت حرارے میں پیدا ہونے والی مطیرہ کے والد افریقی جب کے والدہ پاکستانی ہیں مارچ دوہزار گیارہ میں مطیرہ نے ٹیلی ویجن وائب ٹی وی کے رات گئے نشر ہونے والے پروگرام لو انڈیکیٹر کے ذریعے ڈیبیو کیا یہ کافی متنازع شو تھا جس میں پاکستانی معاشرے میں ممنوع سمجھے جانے والے موضوعات جیسے جنسی تعلقات یا دیگر پر بات چیت کی جاتی تھی اس پروگرام کے موضوعات نے ٹی وی دیکھنے والے فرات کو حیران زدہ کر دیا تھا مطیرہ کے سب سے بڑے سکینڈلز میں سے ایک جوش کا اشتہار تھا یہ اشتہار پاکستان کے لیے اتنا بے باگ تھا کہ پیمرہ کو اس پر پابندی آئیت کرنا پڑی تاہم یہ سوشل نیٹورک سائٹ جیسے فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا مطیرہ کے میڈیا پر کئی انتہائی بے باگ فوٹو شوٹس بھی سامنے آئے جبکہ وہ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کو ان کی سالگیرہ پر مبارک بات دینے پر بھی خبروں کی زینت بنی اس موقع پر اس نے ایک کپ کیک کی تصویر پوسٹ کی جسے وہ ہاتھ میں اٹھائے آصف زرداری کو سالگیرہ کی مبارک بات دے رہی تھی گزشتہ سال مطیرہ نے ایک بارہ سالہ بچے کے ساتھ ایک بے باگ میوزک ویڈیو تیار کی جس میں وہ پاکستانی معاشرے کے لیے مایوب سمجھے جانے والے ملبوسات میں بارہ سالہ ارباس خان کے ساتھ عشق لڑاتی نظر آئیں مطیرہ کا ایک سکینڈل اس وقت سامنے آیا جب اس نے کرکٹ کی دیوانی پاکستانی قوم کے ہیرو شاہد افریدی کے بارے میں انتہائی سخت بیانباری کر دی اس نے افریدی کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ معروف کرکٹر نے فلم میں ہوں شاہد افریدی کے پروڈیوسر سے مطیرہ کا آئیٹم سونگ نکالنے کا مطالبہ کیا تھا مطیرہ کا کہنا تھا کہ افریدی کے دماغ میں مسئلہ ہے ورنہ گانے میں کوئی برائی نہیں چلیں یہ سب اپنی جگہ دوہزار چودہ میں مطیرہ نے ایک نیا انکشاف کیا کہ وہ شادی شدہ ہیں ہوا کچھ یوں کہ کسی بات پر بحث کے دوران انہیں شادی کی پیشکش ہو گئی اور مطیرہ کو یہ انداز انوکھا لگا مطیرہ نے اپنے شوہر کا نام بتانے سے انکار کرتے ہوئے کہا میں ایسی شخصیت ہوں جو اپنے خاندان کی زندگی راز میں رکھتی ہے رشتے بہت نازک ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں ان کے بارے میں بات چیز سے گریس کرتی ہوں صحیح وقت پر شکل بھی دکھا دوں گی اب مطیرہ نے شوہر کی شکل تو دکھائی نہیں مگر بیٹے کو ضرور سامنے لے آئی گزشتہ مہینے شادی کے انکشاف کے بعد اچانک بیٹے کی پیدائش کی خبر نے سب کو چونکا دیا تاہم کچھ افراد کی جانب سے انہیں شادی اور بچے کی پیدائش پر تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر مطیرہ نے یہ کہہ کر اپنی بات کلیر کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی کو جواب دینے کی پابند نہیں ہیں پھر یوں کر لیں شوہر اور بیٹے کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ مطیرہ کس نئے سپرائز سے اپنے چاہنے والوں کے اوپر بجلی گراتی ہیں کیونکہ وہ خود کہتی ہیں ابھی مطیرہ مزید سپرائز دے گی ایک سے بڑھ کر ایک میں واپس آ رہی ہوں ڈارلنگ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اداکارہ مطیرہ کے ساتھ ٹریفک حادثہ کیسے پیش آیا اداکارہ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر سامنے آئی اپ ڈیٹس کے مطابق دبائی میں ان کی گاڑی کا ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں مطیرہ شدید زخمی ہوئی مطیرہ نے اپنے انسٹاگرام سٹوری کے ذریعے بتایا کہ وہ دبائی میں اپنی دو سارا کے ساتھ موجود تھی جب ان کی گاڑی کو دو ٹرکس نے ٹکر ماری اداکارہ نے حادثے کے بعد ہسپتال سے اپنی ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں وہ اپنی گردن میں کالر پہنی ہوئی تھی انہوں نے لکھا کہ وہ اس حادثے میں محفوظ رہنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مطیرہ کا کہنا تھا کہ حادثے میں انہیں تین رف فریکچرز کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ان کے جبڑے میں بھی چوٹ آئی اور وہ دبائی کے راشد ہسپتال میں داخل ہیں انہوں نے کہا کہ میرا جسم گردن سے پیچھے تک تکلیف میں ہے لیکن میں گھر جانا چاہتی ہوں اس حادثے کی تفصیلات کے حوالے سے ادھاکارہ نے کہا کہ ایک ٹرک نے پیچھے سے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری جس کے باعث ایک ٹائر پھٹا جس کے بعد گاڑی ہائی وے پر دوسرے ٹرک سے ٹکرائی مطیرہ کے مطابق حادثے میں ان کی گاڑی ایک اور گاڑی سے ٹکرانے والی تھی تاہم خوش قسمتی سے وہ بچ گئیں مطیرہ نے اس حادثے سے قبل ایک ویڈیو بھی اپنے انسٹاگرام سٹوریز پر شیئر کی جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ بری نظر کا نتیجہ تھا موسیقی